اسلام علیکم دوستو آئی کی کہانی کا نام ہے سخاوت میری گاڑی بہت پرانی ہو چکی ہے اس وجہ سے آئے دن خراب ہوتی رہتی ہے اس دن بھی ایسا ہی ہوا گاڑی خراب تھی اس لیے مجھے جیسے ہی تنخواہ ملی میں گاڑی کو اپنے مکینک کے پاس لے گیا مہنگائی اتنی ہے کہ بہت دیکھ بال کر خرچ کرنا پڑتا ہے مکینک تو بہت مصروف تھا اس لیے اس نے گاڑی اپنے ایک چھاگر کے حوالے کر دی اور میرے پاس آ کر ایسا سے کہا نجم صاحب لڑکا نیا ہے لیکن اپنے کام میں مہر ہے بہت غریب ہے اس لیے میں نے کام پر رکھ لیا ہے مجھے تو کام سے دلچسپی تھی چاہے کوئی بھی کرے لڑکا گاڑی کی مرمت کرنے میں مصروف ہو گیا اور میں کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا وہ واقعی بہت مہارت سے کام کر رہا تھا تھوڑی دیر بعد بات چیز شروع ہو گئی وہ بہت غریب تھا ماں گھروں میں کام کرتی تھی باپ بیچارہ فارج کا شکار تھا اور کوئی کام نہیں کر سکتا تھا ایک بہن تھی جس کی شادی کرنا تھی اس کی شادی کے لیے پیسے بھی جمع کرنا تھی میں اس کی باتیں سنتا رہا اور اس پر ترس کھاتا رہا اچانک آواز آئی اللہ کے نام پر کچھ دے دے بیٹا دیکھا تو ایک فقیرنی تھی جس کا ایک آدھ بھی کٹا ہوا تھا میں نے اپنا پرس نکالا دس روپے کا نوٹ تلاش کیا لیکن نہیں ملا نہ میرے پاسکے تھے معاف کرو اما میں نے کہا اور سوچنے لگا کہ میں تو خود مہنگائی کا مارا ہوں میں زیادہ پیسے بھیک میں نہیں دے سکتا فقیرنی اداس ہو کر آگے بڑھ گئی مکینک لڑکے نے جب اسے جاتے دیکھا تو آواز دے کر رکا اما رکو فقیرنی ٹھہر گئی اور لڑکے نے جلدی سے اپنی جیب سے پچاس روپے کا نوٹ نکال کر فقیرنی کے حوالے کر دیا فقیرنی خوش ہو گئی اور اس کو دعا دیتی ہوئی وہاں سے چلی گئی میں اس غریب مکینک لڑکے کو حریص سے دیکھنے لگا پچاس روپے کا نوٹ اوف پچاس کا نوٹ تو میرے پرچ میں بھی تھا لیکن میں نے فقیرنی کو نہیں دیا وہ غریب مکینک لڑکا بہت سکی نکلا غریب ہونے کے باوجود اس نے بڑی فقیرنی کی مدد کی سا بیچاری بڑی ہے ایک آدھ بھی نہیں ہے اس عمر میں کوئی کام بھی نہیں کر سکتی لڑکے نے مجھے دیکھ کر کہا میں لڑکے کی بات سن کر حیران ہو رہا تھا مجھ جیسے لوگ اپنے ہزاروں روپے خرچ کر دیتی ہے لیکن اگر کوئی مانگ لے تو پانچ دیس روپے سے زیادہ پیسے نہیں دیتے مجھے لڑکے کی سخابت پر فخر ہونے لگا اور اپنے آپ سے شرمندہ ہونے لگا شکریہ